بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو پہلے تو ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نے ہماری پہلی ویڈیو جو شاید کی مکھی پر بنائی تھی بہت اچھا ریسپونس کیا آپ نے بہت اچھا سپورٹ دیا ہمیں تو ایسے ہی سپورٹ دیا کرو یار سپورٹ کرا کرو ہماری ہر ویڈیو کو ہی تو آج پھر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں شاید کی مکھی پر ہی پاٹ ٹو بنانے والے ہیں تو آج موسم بھی کافی قراب ہے بارش صبح سے ہو رہی ہے تو بارش میں شاید اتارنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ہوا بھی چر رہی ہوتی ہے اور ہوا میں جو مکھی ہے وہ کاٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو مکھی سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو اگر مکھی کاٹی ہے تو آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے سات دن تک جو اس کی سوزش ہوتی ہے وہ نہیں جاتی جسم سے تو آج والا آج جو چھتا ہے مکھی کا بہت ہی خطرناک ہے اور بہت مشکل ہے تو دیکھتے ہیں کیسے اتارتے ہیں بھائی اور وہ جامن کے درہت پر ہے بلکل چوٹی پر ہے اور آج مشکل ہوگا اسے اتارنا تو دیکھتے ہیں کہ آج کون سی مشکلات پیش آتی ہیں تو دوستو یہ بھائی بھائی ہیں جو پہلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ تھے تو آئی پھر وہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے جو شاید اتارنے کا سمان ہے وہ بھی ساتھ لائے ہیں جو ان کا فن ہے جس سے وہ اتارتے ہیں تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگ سے جلایا جاتا ہے مگر یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ بس دھوہ ہوتا ہے اور دھوہیں سے مکھی ہیں وہ بھاگتی ہیں اور جو شاید کا چھتا ہے وہ کھالی ہو جاتا ہے مکھیوں سے اور یہ بھائی بتا ہے کہ اس میں جو موم ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے موم سے دھوہ ہوتا ہے اور بہت ہی زرک دھوہ اچھا تو شرون بھائی آگئے ہیں ساتھ یہ پھر وہی سکیم لگانے لگے ہیں دونی والا چکر باریش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ماچس کی تیلی ہے یعنی آگ نہیں لگ رہی اور وہ ہے جامون کا درحت یہ سامنے آجا اگر لگا ہوا ہے تو ادھر اتاریں گے فیلال تو بھائی آگ لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں باریش ہے جس کی وجہ سے آگ نہیں لگ رہی لگ گئی ہے لگ گئی ہے یہ داگے موم ہیں ہائی لگ یہ موم ہے یہ موم ہے یہ موم ہے یہ موم ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی تو دوستو بائی شروع جیسے پچھلی بار تیار ہوا تھا اس بار پھر اپنا چہرہ بچانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں موسیقی تو دوستو ابھی ہم ادھر پہنچیں گے جب پہنچ جائیں گے تب آپ کو ادھر جا کے دکھاتے ہیں کیا سین ہے موسیقی موسیقی تو دوستو ہم پہنچ جائیں ہیں جہتر وہ ہے شاید کی مکھیاں اور چھتاب گیرا تو ادھر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھے جائے کافی بڑھایا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جو شو ہو رہا ہے یہ ہی ہے تو اوپر جانا ہوگا مشکل ہوگا ویسے ویڈیو ریکارڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوگا ویسے کوشش کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں اب اس میں سے شاید نکلے گا کیا ہے یا نہیں لو جی شرون بھائی اور صادق بھائی تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا اب جا رہے ہیں اوپر چھتے کے پاس اگر اپنا کامان اپنا کامان موسیقی 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 یہ دیکھیں کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ہوا میں جو شیاد اتارنے میں بہت مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھائی کی جو چھوڑی ہے وہ مین ٹائم پر گر گئی ہے اور ابھی کوشش کرتے ہیں اسے نیچے سے پکڑنے گی اور یہ ابھی شیاد اتارنے اور یہ دیکھیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے درہت پر جو چڑھ کر اتارا جاتا ہے شیاد گرنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے مگر ہاتھ پاؤں مضبوط کر کے پہنیوں کو پکڑنا پڑتا ہے بھائی کے پہ رہے ہیں وہ جو سلپ ہو رہے ہیں اور جو دانیاں وہ لگ رہی ہیں جسم پر بہت مشکل ہوتا ہے ایسے ہلا آدمی شیاد اتارنا اگر نیچے ہو تو وہ تو آسان ہوتا ہے نیچے کھڑے ہو کر اتار لینا مگر اصلی خطرہ درہت پر ہی ہوتا ہے اور یہ مشکل ہے وہ بھی درہت کے اوپر ہوتی ہے ہوا بہت تیز ہے ہوا کی رفتار بہت تیز ہے ابھی میں چھتے کے بلکل قریب آج کا ہوں مکھیاں میرے سر پر منڈلا رہی تھی لیکن میں نے ہاتھ لگایا اور وہ بھاگ گئی مگر کاٹنے کا ان کا پتہ نہیں چلتا کب کاٹ لیں کدر سے کاٹ لیں چھوٹی سی تھی ہوتی ہیں مگر بچنا چاہیے اگر لڑ جائے تو چھوٹی سی بھی بہت خطرناک سعوت ہوتی ہے موسیقی 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 اور ابھی پائچھلی اتاریں گے gyільки جلدی اتاریں گے مکھی مجھے موسیقی 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 اور بائی نے بچھلی گاڑ لیا یہ دیکھیں بائی دکھائیں یار چھلی دکھائیں اور مکھیاں بچھلی گاڑ لیا یہ دیکھیں یہ لو ابھی اسے بالٹی میں ڈالیں اور نیچے جا کے دیکھیں گے ابھی مکھیاں ہوا تیز ہے کار نہ جائیں کہیں جلدی کریں یار مجھے بہت یار میں گرنے لگا تھا بڑی مشکل سے بچھلی گاڑ لیا تو نا چلیں واپس اگر مکھی گاڑ گی تو اس کی سات دن سوزچ نہیں جانی جسم سے چلو آجو واپس چلیں جلدی آجیں یار واپس جلدی چلیں ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں پتے کتنے تیزے اور مکھیاں بہت اڑتی ہیں ہوا میں تو آج تو بہت مشکل تھا مگر مکھیاں زیادہ تو نہیں کٹیں مگر مجھے دو کٹیں ہیں بھائی کو تو نہیں کٹیں ایک بھی اور چلو شکر ہے خطرے سے بچ کر نکلے ہیں ادھر سے کیونکہ آج ہوا جو وہ بہت تیز تھی اور مکھیاں ہوا میں بہت زیادہ اڑتی ہیں تو ابھی ہم فیلال ادھر نہیں رکھے کیونکہ وہ جو شاید کی مکھیاں تھی وہ پیچھے لگ گئی ہیں اب آج چاہ رہی ہے بھائی کہہ رہا ہے اس لئے وہ پیچھے لگ گئی ہیں اس لئے ابھی کئی سیو جگہ پر سٹیک کرتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کچھ ملا یا نہیں ہنگی تو بھائی اتار لائے ہو شاید موسیقی 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 یہ دیکھو مکھی میرے بیٹھی اور ایسے ہی یہ کٹ جاتی ہے بیٹھے جہاں بھی اور اسے ابھی آپ نے چاہد اتارا کیسا خطرہ تھا ادھر بہت خطرہ تھا اور اور آپ بہت مشکل سے ادھر جو آپ کے پاؤں تھے وہ بھی جیسے ہر رہے تھے جیسے آپ گرنے لگے ہیں موسیقی 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 وہ بھائی اپی ہو گیا یار یہ گار جائے گی بہت خطرنا کام ہے آتھوں سے نکار رہی ہے بھائی تو جادو کرنا بان ہ وہ سے دیکھنے میں اپی اپی ڈی کو کہDA اس کو کوئجاсь ساخنmek ابھی سادک بھائی سے سیٹ کرنے لگے ہیں اور یہ میں نے اچھلی حال پر رکھی تھی اور یہ دیکھیں شاید اس سے نکلا دوستو امید آپ لوگوں کو یہ ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی وہ بھی دنش رہ گئے ہیں گوٹ ساکھ لے کے آرے ہیں تو یہاں ان کی مہیند لگی ہے ان کی کافی زیادہ خطرناک کام اگر اتنا شاید نکلا نہیں ہے جو وہ چھلی چھلی چھتا تھا تو دوستو ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور پہلے چاہتے ہیں جو بھی نئی ویڈیو اس کا نوچھتک شنال سب سے پہلے پہلے پہنسکے تو میرے دیکھے ایک دیکھے ایک دیکھے